السلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑے انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے عمران خان خیبر پختونخواہ میں بھی مقبول عمران خان پنجاب میں بھی مقبول لیکن ایک ہی دن میں پشتین اور چمن میں یہ مناظر ہیں اور پھر جو ان کی منوپلی ہے کہ بروچستان میں بڑی شورش ہے وہاں تو الیدگی پسند تنظیمیں ہیں بروچستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اس کو بھی بڑا جھٹکہ لگا ہے آپ کو یہ سارے مناظر دکھاتا ہوں آج میں حمود الرامان ریپورٹ کا خلاصہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر وقت ہوا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے بڑا زبردست سمرائز کیا ہے حمود الرامان کمیشن ریپورٹ کو کہ کیسے ہمارے جرنیلوں اور سینئر فوجی افسران کی بزدلی ایاشی اور اقتدار نہ چھوڑنے کی جو ان کی خواہش تھی اس کی قیمت پاکستان نے دو لخت ہو کر ادا کی پاکستانی اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ جہاں پہ حقیقی آزادی کی مومنٹ اس ملک میں چل رہی ہے وہاں ایک حقیقی متعلیہ پاکستان بھی لکھا جا رہا ہے آپ کو حقیقی آزادی ملے گی تو یاد رکھئے گا کہ حمود الرامان کمیشن ریپورٹ کی سمری آپ کو متعلیہ پاکستان میں یاد کرنی پڑے گی جیسے چودہ نکات یاد کرنے پڑتے ہیں ایسے آپ کو میٹرک کے امتحان میں حمود الرامان کمیشن ریپورٹ سے بھی سوالات آئیں گے جن کا آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اصلی متعلیہ پاکستان پڑھیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کب کب کیا کیا مظالم کیے گئے کیسے عورتوں پر ہارٹ ڈالے گئے ریپ ہوئے اب یہ ساری جنگ اور جدو جہد اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے ہے آئین کی بالا دستی کے لیے ہے اور اس میں بڑا رول آپ کے ووٹ کا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف کے جو زمنی انتخابات میں امیدوار ہیں ان سب کا انتخابی نشان گھوڑا ہے یہ یاد رکھیں صرف دو مختلف انتخابی نشان ہیں پی پی ون فورٹی سیون لاہور جو محمد مدنی ہیں ان کو بلیک بورڈ ملا ہے اور پی پی ٹو نائنٹی ڈی جی خان فائیو سے مہید دین خوصہ کو نلکہ ملا ہے باقی سب کا انتخابی نشان گھوڑا ہے یہ یاد رکھیں گا اکیس اپریل کو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جن جن لوگوں نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں جس میں لاہور میں نون لیگ کی چھوڑی ہوئی سیٹیں بھی ہیں جو انہیں فارم فورٹی سیون پر جتوائی گئی تھی تو یہ تحریک انصاف کے پاس بہترین موقع ہے کہ یہ سیٹیں واپس لے اس میں عوام کی شرکت بڑی ضروری ہے اس لیے میں نے آپ کو نشانات بتائے ہیں کیونکہ مین سٹیم میڈیا پہ ایسا کچھ بھی آپ کو نہیں بتایا جا رہا اب ناظرین اکرام مناظر دیکھتے ہیں یہ چمن کے مناظر ہیں کل پشین میں جلسہ ہوا بارش ہو رہی تھی یہ ذرا دیکھیں ناظرین اکرام پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت چمن بارڈر پر اس طرح جلسہ نہیں کر سکتی تحریک انصاف کہاں کہاں ہے پاکستان میں وہ آج کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست سے بڑا ہو گیا ہے اس کی مقبولیت یا اس کی طاقت ریاست سے بڑھ گئی ہے ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے جب میں ریاست کہتا ہوں جب ہم ریاست کہتے ہیں تو وہ لوگ جو خود کو ریاست کے پھنے خان کہتے ہیں جو خود کو ریاست سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور خود کو کہتے ہیں عمران خان ان سے بڑا ہو چکا ہے یہ ہے بنیادی لڑائی کہ عمران خان کو کسی کے ساتھ ڈیل کی ضرورت نہیں ہے وہ جب تک زندہ ہے یہ قوم اس کو اپنا وزیراعظم بنا کے رکھے گی عمران خان کو اس قوم نے تاہیات اپنا قائد اپنا لیڈر اپنا وزیراعظم مان لیا ہے پچاس الیکشن کر لیں عمران خان کو اللہ تعالی زندگی دے کیا پتہ کتنی زندگی ہے ہر الیکشن عمران خان جیتے ہیں جیتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں اور اگر آج عمران خان اپنی زندگی میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے کسی بھی ایک کے کندے پر ہاتھ رکھ دیں چانشین ہے تو میری میرے نظریہ پر یہ کھڑا ہوگا یہ کرپشن نہیں کرے گا یہ ڈاکہ نہیں مارے گا یہ کسی کو این آر او نہیں دے گا ہو سکتا ہے وہ مراج سعید ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو عوام اس کے ساتھ جڑ جائیں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بند نون لیگ کے لیے دروازے بند پیپلز پارٹی کے لیے دروازے بند اور باقی چھوٹی جماعتیں تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں ایم کم کسی کھاتے میں نہیں ہیں یعنی ان کو تو ویسے ہی لاکھ لاکھ ووٹ کم کر کے جتوایا گیا کراچی میں ایسے ہی ان کو چھبیس سبائی سملی کی سیٹیں دے دی مطلب باپ کا راج ہے تو یہ ہے اصل کہانی یہ جو تاہیات والا فیصلہ کر لیا ہے عوام نے یہ حضم نہیں ہو رہا ان سے اس لیے یہ پریشان ہے اور ان کی نئی گیم آب شروع ہونے والی ہے پہلے وہ بتا دوں پھر آتے ہیں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کی سمری پر اگر وقت ہوا تو ناظرین اکرام اب نئی سازش شروع ہو گئی ہے مستند کوٹ ریپورٹر حالانکہ ان کے نظریات سے میں ہمیشہ اتفاق نہیں کرتا لیکن وہ مستند کوٹ ریپورٹر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چھے ججوں نے جو الزامات لگائے ہیں اپنے خطوط میں ان کے پاس ایک ایک الزام کا ایسا ثبوت موجود ہے جو قانون شہادت پر پورا اترتا ہے دیکھیں فوجداری سائیڈ پہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں محسن اختر کیانی ہوں یا تارک جہنگیری صاحب ہوں یہ جانتے ہیں ان چیزوں کو تو اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکا کام کر کے لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ معلومات ہیں یہ خبریں ہیں کہ تمام ثبوت موجود ہیں آئی ایس آئی کی مداخلت کہ انہوں نے کب کب کیا 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 کیسے پیغام دیا گیا کہا کیا ہوا یہ سب ان کے پاس موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی ہو جائے ججز آخری حد تک جائیں گے اب اس نے بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے قاضی کو بھی بادشاہ سلامت کو بھی اور شریفوں کو بھی کیونکہ شریف ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں جو ہائی کورٹ پر جبر ہوا ہے اب ایک نئی گیم سوچی گئی ہے اس ٹرائکا کی جانب سے وہ ٹرائکا جو پاکستان کو تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے جس میں بادشاہ سلامت ہیں جس میں قاضی صاحب ہیں نواز شریف ہیں یہ ٹرائکا ہے جو پاکستان کی ڈسٹرکشن کا پلان کر رہا ہے کہ کیسے تباہ کرنا ہے پاکستان کو اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس میں گند گھولیں گے نواز شریف صاحب کہیں گے کہ اگر آپ نے ان کی تحقیقات کرنی ہے تو میں بھی پٹیشنر بن رہا ہوں میرے ساتھ جو ظلم ہوا اور جسس شوکت صدیقی نے جو بات کی ہے اس پر بھی تحقیقات کریں اور پیچھے سے معاملات کو شروع کریں وہاں سے قاضی صاحب اس کو یوں گھمائیں گے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ دو ہزار سترہ میں کیا ہوا تھا اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا اور اس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاب پیچھے ہٹ جائے اس سے جو دباؤ عوامی آ رہا ہے وہ پیچھے ہو جائے ہم یوں کیس بنائیں گے قاضی کی بڑی کوشش ہے کہ وہ کیس یوں بنائیں شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں بھی بجائے اس کے کہ وہ جنرل باجوا اور فیض حمید پر کاروائی کرتے وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کس کو ہوا یعنی حکومت کس کی آئی اس کے بعد تو میں یہاں پہ تحریک انصاب کو مشورہ دوں گا کہ آپ پری ایمٹیو سٹرائک کریں اور آپ یہ کہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے نون لیگ خود چوز کرے نون لیگ بتائے کہ یہ والے دس ہلکے کھول لو اگر ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم دو ہزار چوبیس کے ہلکے کھولنے کا کہیں گے ہی نہیں اگر ہمارے حق میں دھاندلی ہوئی تو پھر زیادہ کلیریٹی ایسے ہو جائے گی کہ عمران خان پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑے تھے ان کی جیت ہے ایسے کرتے ہیں کہ عمران خان کے پانچوں ہلکے چیک کر لیں نون لیگ کے کسی لیڈر میں کیونکہ پانچ ہلکوں سے کھڑے ہونے کی جورت نہیں ہے تو دو ہزار چوبیس میں آپ نواز شریف کے دو ہلکے چیک کر لیں مریم کا چیک کر لیں شہباز کا کر لیں حمزہ کا کر لیں کہ کس کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے اور کس کے حق میں نہیں ہوئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ کے لیڈران اس قابل نہیں ہیں کہ الیکشن جیتیں تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے نیچے والے ورکر الیکشن جیت گئے اور لیڈر نہیں جیت سکے تو آپ کو یہ پری ایمٹیو سٹرائک کرنا ہوگا یہ میرا مشورہ ہے کیونکہ اس ٹائم جو یہ ٹرائکہ ہے یہ پاکستان کی کھٹیا کھڑی کرنے پر طلا ہوا ہے ان کے سارے منصوبوں سے آپ کو میں سہاست اگاہ کرتا رہوں گا نظر اکرام ایک انقلاب کی بنیاد تو رکھی جا چکی ہے پشین اور چمن میں ایک ہی دن میں عمران خان کے نعرے کسی کو بھی پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں کیونکہ یہ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلتے ہیں بلوچستان اپنی ڈیوائیڈ انچ کی مسجد بنائے سندھ اپنی بنائے پنجاب اپنی بنائے مگر عمران خان ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے عمران خان اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں بھی حکومت بنا سکے اور کلین سویپ کر سکتا ہے قومی اسمبلی کے لیے یہ ان کو پتہ ہے جس دن فیئر الیکشن ہو گیا بلے کا نشان ہوا سندھ کیا بلوچستان کیا کے پی کے کیا پنجاب کیا عمران خان انہوں نے بھی وہاں پہ اسی طرح دھاندلا کیا ہے سندھ میں بلوچستان میں بھی دھاندلا ہوا ہے پنجاب میں بھی دھاندلا ہوا ہے اور خیبر پختونخواہ میں کوشش کی گئی لیکن لوگ وہاں ڈٹ گئے انہوں نے کرنے نہیں دیا وہاں ڈانگیں لے کے لوگ کھڑے ہو گئے اس لیے لوگوں نے بچا لیا اپنا منڈیٹ ورنہ وہاں بھی یہ سب کچھ نہیں ملنا تھا تو صورتحال ناظرین اکرام ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے ایسے میں آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ایسے کارنامے سرانجام دے چکے ہیں اور یہ ملک گوا چکے ہیں حمود الرامان ریپورٹ کمیشن ریپورٹ سکوتے ڈھاکہ اور ہماری تاریخ کے جو تلخ حقائق ہیں یہ وہ ریپورٹ ہے جو ان کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے ان کو پریشان کرتی ہے کیونکہ ان کے اندر کا چور جاگ اٹھتا ہے باجوا نے بھی جاتے جاتے کہا تھا کہ ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے ہمارا کوئی قصور نہیں تھا سیاستدانوں نے ملک تڑوا دیا تھا حالانکہ یہ جھوٹ ہے جرنیلوں نے کیسے غداری کی اس ملک کو کیسے توڑا اپنے اقتدار کی خواہش کی وجہ سے یہ کمیشن جولائی انیس سو بہتر کو حکومت پاکستان نے قائم کیا تھا اور اس کی سربراہی چیف جسس حمود الرامان نے کی تھی یہ ایک بہت بڑی ریپورٹ ہے جس کو سمرائز کر کے اب شائع کیا گیا یہ ریپورٹ تمام لوگوں کو پڑھنی چاہیے میں اس ریپورٹ کو اپنی ویڈیو میں اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کے سبب میں اسے ضرور کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا